میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور میرے ساتھ ہاریس صدقی صاحب ہیں جو کی کافی سیوہ جنگر میں سوشل ورک کرتے ہیں ان کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ان کے حساب سے کون پارٹی آگے چل رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک کے سٹوڈیو میں آنے کے لیے یہ بتائیے ہوا کس رکھ میں ہے جہاں تک ہم جانتے ہیں جہاں تک ہمارا فیڈبیک رہا ہے فران بھائی ہوا تو ابھی کانگریس رزوان ارشد کے حق میں چل رہی ہے کافی اچھا تو کافی اچھا ہوا چل رہی ہے وہاں پر لوگوں کا فیڈبیک کافی اچھا ہے بڑی امید لگائے ہوئے ہیں لوگ کہ ایک نیا نوجوال چنکے بھیجیں گے تو کام ہو سکتے ہیں شباہ جی نے کرونا تو یہ بتائی کی کیا سوچ کے کیسے مطلب آپ نے پورا سروے کیا ہے کیونکہ چھوٹا موڈا بڑا کیا ہے سوچل ورگ کرتے ہیں کس طرح کا کام آپ کرتے ہیں وہاں دیکھیں میں اور میری ٹیم جو ہے وہاں پہ تعلیمی اعتبار سے شواجینگر میں کام کرتے ہیں ہم نے سکولز بھی اٹاوپ کیا ہے وہاں پہ اور سکولز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں گورمنٹ سکولز کو کافی طور پہ تو پریڈومینٹلی ہم لوگ جو ہے نا ایڈکیشن پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر سوچل ایویرنیس یا ایکنومکل چیلنجز ہیں اس کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں شواجینگر میں ہماری ٹیم ٹھیک ہے تو یہ لگتا ہے یہ بہت بڑا مددہ ایک چل رہا ہے کہ اتنے دنوں تک کانگریس کا راستہ تیس سال تک روشن بیکٹ تھا وہاں بیٹھے تھے اور جو ڈیبلوپمنٹ نہیں ہوا کیا اس کا جو گلت کام ہوا ہوا ہے اس کا ایمپیکٹ ریجوان عرصت پہ پڑے دیکھیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی وہاں پہ بی جے پی کی بھی دو بار حکومت رہی ہے ٹھیک ہے دو بار بی جے پی کے بھی ہم میں لے آئے ہیں اور روشن بیکٹ صاحب بھی وہاں پہ کافی عرصے تک اختدار میں رہے اور ایک سٹون مول ہو گیا تھا شواجینگر کے آس پاس تو مجھے ہی نہیں لگتا کہ روشن بیک صاحب کا کانگریس سے چنکی آنا یا پھر کٹا کا بی جے پی کیس سے چنکی آنا پچھلی بار میں کوئی اس بار کے الیکشن میں اثر رہے گا کیونکہ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ ماضی نہیں دیکھتے ہیں اور لوگوں کو امید ہے کہ رضوان عرصت نے جہاں تک میں جانتا ہوں کافی کام بھی کیے ہیں بنا اختدار کے وہ شواجینگر کے ایمپی بھی نہیں ہیں نائم میں لے ہیں دو بار لڑے ہیں کوشش کیے ہیں تو بغیر اختدار کے انہوں نے کافی کام بھی کیے ہیں شواجینگر میں اپنی لیمیٹیشنز کے بامجود تو لوگوں کو ہے امید ایک نوجوان سے کہ وہ کچھ آگے بہت اچھا کریں تو یہ بتا ہے یہ پورا جو شواجینگر کا چھتر ہے اس میں ساتھ وارڈ ہے سب سے بیکار جو ایریا ہے وہ آپ کا شواجینگر مین کورٹ ہار ایریا جہاں پہ مارکٹ ہے اس کی حالت ایسی خراب کیوں ہے کیونکہ کمپیر اگر کرتے ہیں ساتھ وارڈ میں تو چھیک ان سے بیٹھ رہے ہیں ایک خراب کیوں ہے شواجینگر وارڈ کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تین وارڈ آتے ہیں ایک تو بھارتی نگر آتا ہے ایک شواجینگر آتا ہے اور جائمہل کا حصہ آتا ہے جوگرپیکلی اس کو جو ہے نا شواجینگر کہا جاتا ہے اور جو مارکٹ ایریا ہے وہ بھارتی نگر میں بھی ہے وہ شواجینگر میں بھی ہے تو ایک وہ آٹ کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے ہیں ایک کمرشل ہب ہے وہاں پہ وہاں پہ جو آٹو پارٹس کا جو مارکٹ ہے جسے گجری آپ بولنے ہیں جسے گجری کہتے ہیں اس میں خریباً سات سو دکان ہیں اب ایوننگ بازار جائیں گے خریباً ایک ہزار دکان ہیں وہاں پہ اور اصل مارکٹ جائیں گے جو کی خدیم مارکٹ ہے تو ایک دنس پاپولیشن کی وجہ سے بھی وہاں پہ مسئلہ ہوا ہے اور دوسرا کہ جو پچھلے جتے بھی نمائندے تھے انہوں نے کوئی ٹھوس کوئی ریڈیکل خدم نہیں اٹھایا وہ مسئلوں کو سالٹ کرنے کا تو اس میں گلتی کس کی معنی ہے آپ نے کہا پاپولیشن کا ایک مددہ ہے تو کیا آبادی کے ویسے گندگی ہے نہیں پاپولیشن ڈینسٹی کے حساب سے جو ایفرٹ ہونا چاہیئے تھا پولیٹیشنز کا اور سسٹم کا وہ کبھی نہیں رہا جس کی وجہ سے وہاں پہ گندگی زیادہ ہو گئی آپ کو لگتا ہے کوئی سولوشن ہے ہاں ہاں بالکل سولوشن ہے دیکھیں جو گاربیج کا پرولم فر اگزامپل ہے سمپل ایک کامپوس پلانٹ کمرشل لیول پر اگر آپ دھام دیں گے رسل مارکٹ کے پاس ایک تو وہ کمرشل وائیبیلیٹی ہو جائے گا دوسرا آپ کا جو گاربیج کا پرولم وہ بھی دور ہو جائے گا تو آپ ابھی ارزمان ارسد کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ آپ لوگ وہاں کہ آپ جب وہاں پر سوچل ورک کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے چیز ہیں جو ڈبلوپمنٹ کے لیے چاہیے تو کوئی ڈیٹیل ڈسکشن ان سے ہوا ہے کہ یہ یہ مددے پر کام ہونا چاہیے اگر وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں دو چیزیں ایک تو ڈیٹیل ڈسکشن ہوا ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں دوسرا جو شارٹ ٹرم پرابلمز تھے وہاں کے وہاں نے کافی ہیلپ کی ہے شیواجین اگر کے لوگوں کو جس کا میں چشمدید کوا بھی ہوں میں آپ کو دو تین مثال دیتا ہوں ایک تو ویکیو سکول جو تھا آئی ایم اے کے مسئلے کے بعد وہاں کے ٹیچروں کو جب تنخواہ نہیں مل رہی تھی تو وہ پڑھائی روک دیئے تھے تو رزوان ارشد وہ پہلے شخص تھے جو اسکول کو گیا ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھے اس وقت وہاں کے امیلے ریزائن نہیں کیا تھے تو کوئی وہاں سکول کو جانا نہیں جانا تھا تو رزوان ارشد وہ پہلا شخص تھا جو وہ سکول کو جا کے ٹیچروں کو ٹیچروں کو پرائیوٹ ٹیچروں کو گورنمنٹ ٹیچروں کو سمجھا کے وہ کمپلیٹ کر کے وہاں سے نکل کے نہ صرف تسلی دیے بلکہ اسی دن شام میں میں رزوان ارشد صاحب اور پی سی جعفر صاحب جو اس ٹائن کمیشنر تھے ایڈکیشن کے قریباً پینتہ لیس منٹ گفتگو ہوئی کہ یہ سکول کو کیسے ہینڈل کیا جائے اور حمید شاہ کمپلیکس ہے جو آج ایک کروڑ نو لاک روپے سالانہ اس سکول کو مل رہا ہے وہ رزوان ارشد کی ہی دماغ کی اوپا چتی تو انہوں نے کافی کوشش کی چار مہینے لگے کافی ساری رکاوٹے بھی آئی ہیں میں رہا ہوں ان کے ساتھ اس پرٹیکلر کیس میں تو فائنلی چار مہینے کے بعد پورا مکمل ہوا تو رزوان ارشد کی کافی کانٹریبیوشن ہے اس کے آپ نے آئی ایم ای کا نام اٹھایا بیچ میں تو یہ بتا دو کہ کبھی رزوان ارشد نے آئی ایم ای کو اوپر آواز اٹھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا سنا ہے آئی ایم ای کا جو مسئلہ ہے اور شوازی نگر کے لوگوں پہ وہ کافی اثر رہا ہے آئی ایم ای کی جو پہلی میٹنگ ہوم مینسٹر کے ساتھ بھی میں اس کا وٹنس ہوں ٹھیک ہے میں بھی اس میٹنگ میں تھا آئی ایم اے کا جو آڈیو آیا تھا اس کے دوسری ہی دن کمیونٹی لیڈرز نے ایک چھوٹی سی میٹنگ بلائی تھی جس میں میں بھی تھا اور جو پہلا فون کال گیا ہوم منسٹر کو سنجیدہ اتنا سنجیدہ پرابلم تھا ہے اتنا سیریس ایشو تھا جو پہلا فون کال گیا اس کے ڈسکشن کے لیے وہ رزوان ارشد نے کیا تھا یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں ایسا ہوا تھا یہ کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا کوئی آپ کے پاس اس کا پروف کوئی فوٹوگرافز ہیں ایسے کہ جہاں آپ لوگ ملے ہیں ہاں ہاں جب ہم ہوم منسٹر کے پاس گئے تھے ہوم منسٹر کے پاس رزوان ارشد نے پورا ڈیلگیشن لے کے گئے تھے نہ صرف پولیٹیشنز کا بلکہ پورے کمیونٹی لیڈرز کا اس کی ثبوت آپ کچھ دے سکتے ہیں بلکل پورے چینلز پہ یہ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا ہوم منسٹر کی میٹنگ کے بعد کیا ڈسکشن ہوا اسی دن سارے مینسٹریم چینلز تھے وہ سب پہ ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ جو میٹنگ ہوئی تھی نہ صرف ہوم منسٹر اسی وقت وہیں سے ہوم منسٹر کے پاس سے نکال کر رزوان ارشد نے کہا چلو چیف منسٹر سے بھی بات کرتے ہیں وہاں سے کمیٹمنٹ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے شیفہ جنگر کے لوگوں پر تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ایک ایسائیٹی بنائی جائے تو ایسائیٹی کے بنانے کے لیے جو پریشر ڈالنا پڑا رزوان ارشد رزوان ارشد کافی کوشش کی انہوں نے بھی جو ایسائیٹی خائم ہوا اس میں بہت بڑا ہاتھ رزوان ارشد کا ہے تو اب یہ بتائیں کہ کس کس مددے پر وہ جیتے ہیں تو آپ کے ڈسکشن میں وہ اٹھائیں گے اور پہلے کام ہوگا دیکھیں انہوں نے کام آلریڈی شروع کر دیا ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں کسی پارٹی پر زور نہیں دے تک ایک اچھا کینڈیڈٹ چاہیے جو لتیفیا سکول ہے تمہاروز پہ وہ بڑی خراب حالت میں تھا ہماری تنظیم نے اس کا اڈاپٹ کیا اڈاپٹ کرنے کے بعد انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے اپروچ کیا تو رزوان میں نے جب دیکھا کیا چاہیے آپ بولئے تو انہوں نے چونکہ ہم فائگ انڈ میں تھے تو انہوں نے کہا میرے پاس اتنا ہی پندے میں یہ سائنس لائب اور کمپیوٹر لائب اپروک کر دیتا ہوں اور آپ کا جو اور ایک تخاظہ ہے ڈائننگ ہال کا وہ جو ہنا آپ سلانے ایمیل سی کے پاس جائیے وہاں سے بھی ہو جائے گا آپ کا تو یہ دلچسپی انہوں نے دکھائی اور امیڈیٹ یہ کیا انہوں نے اب دوسرا ہم ہم ٹیمل سکول گئے وہاں پہ بھی بڑی خراب حالت تھی سکول کی ہم نے وہاں پہ صفائی پاکی کی تو جب رضوان ارشد کو پتا چلا کہ یہ سکول کی حالت ایسی تھی یہ فوری آئے آ کے ساڑھے اٹھرہ لاکھ کا جو ہے نا انہوں نے فینسنگ کا گرانٹ دیا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آ گیا تھا جب تک وہ پیپر برک ہو جاتا تو وہ رک گیا اور یہ سب ہوا ایلیکشن سے پہلے جب ایلیکشن ڈیکلیئر نہیں ہوئے تھا تو یہ شخص جب ایلیکشن کے لڑنے کے بارے میں بھی جب بات نہیں اٹھی تب اتنا سارا کام کیا یہ تو بس کچھ کام ہے تو آپ کو اوہرال امید ہے کہ اگر یہ جیتے ہیں تو کام ہوگا ہاں بالکل اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں نہ صرف شواجی نگر کا آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے کہ چودہ لاکھ اکتر ہزار بچوں کی سکولرشپ مائنورٹیز کی آتی تھی اس بار وہ تھوڑا سا رک گئی تھی قریباً ساڑھے دس لاکھ بچوں کی سکولرشپ رک گئی تھی تو ہم پھر رزوان کے پاس گئے بولے یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے وہاں پہ مائنورٹی سیکریٹر سے بات کر کے پندرہ منٹ میں وہ فائل اپروف کرا کے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار بچوں کی سکولرشپ ریلیز کروائے پھر دو تین ہفتوں میں وہ گرانچولی ریلیز ہوئی رہے تھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی پھر کنسرنڈ آفیسرز کی وہ بھی ڈسکرشن ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے مجھے ابھی پتا نہیں تو یہ سب کام کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک اپروچبل ایک نوجوان ایک پالیسی تھنک ٹانک والا آدمی جب آتا ہے شیوازی نگر پہ ہم کو یقین ہے ہاں خود اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم سب مل کے ان کا ساتھ نہیں دیتے اور ان کو آئیڈی ایٹ نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم کو یقین ہے اب تک ان کا کافی اپروچبل آدمی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے اور مجھے یقین ہے جیتنے کے بعد جب ایملے بنتے ہیں تو اس کا پاور کچھ اور ہوتا ہے اس کا کنٹرول کچھ اور ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب ایملے بنے گے تو ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے جو خواب ہیں جو ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں ہم شواجی نگر کو کافیت تک تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لاسٹ میں ایک چیز پوچھوں کہ اتنا مسلم کینڈیڈٹ کھڑا ہے اس کے باوجود نہیں لگتا آپ کے ووٹ بٹے گا دیکھئے سب کا اپنا اپنا حق ہے لڑنا ہے لڑیے اور عوام کو پتا ہے کہ کون کینڈیڈٹ بہتر ہے اس بار پارٹیوں پہ نہیں اس بار کانڈیڈیڈٹ پہ بھی بہت توجہ ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا کہ عوام ووٹ بٹنے کا موقع دے گی کسی کو مجھے کافی یقین ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ میں کافی دنوں سے ہوں مجھے یقین ہے کہ متحد ہو کے نہ صرف ہندو نہ صرف مسلمان نہ صرف سکھ یہ بہت ہی ڈائیورس کانسٹیٹوینسی ہے سب ملکہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نوجوان خیادت کے لیے ایک پروگریسیف تھنکنگ خیادت کے لیے ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ایک بڑی مارجن سے رضوان اشد جی تھے ٹھیک ہے یہ تھے حریس دیگی صاحب اور ان کا فیوٹ پوائنٹ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک تینکیو سو ملکہ